کون ہے جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے میڈل آرڈر بیٹسمن آصف علی کے نام سے واقف نہیں اور جو نہیں بھی تھا وہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کے میچوں کے بعد بہت اچھی طرح جان چکا ہے کہ آصف علی کون ہے لیکن آصف علی کی زندگی میں ایک کٹھن لمحہ ایسا بھی تھا جب انہیں اس بات کا فیصلہ کرنا تھا کہ انہیں نوکری کرنی ہے یا کرکٹ کھیلنی ہے ایک طرف کرکٹ کا شوق تھا تو دوسری طرف زندگی گزارنے کے لیے ملازمت بھی ضروری تھی یہ ان دنوں کی بات ہے جب آصف علی فانڈری میں ڈپلومہ کرنے کے بعد اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے فیصلہ بعد میں لوہی کی ایک فیکٹری میں کوالٹی انسپیکٹر کے طور پر کام کیا کرتے تھے ساتھ ہی کرکٹ کا شوق بھی تھا لیکن ملازمت کی وجہ سے جس دن چھٹی ہوتی وہ اسی دن ہی میچ کھیل پاتے بکیہ دنوں میں بھی وہ پریکٹس نہیں کر پاتے تھے کیونکہ فیکٹری سے چھٹی ہونے کے بعد جب وہ گراؤنڈ میں جاتے تو پریکٹس کا وقت ختم ہو چکا ہوتا تھا سوئی گیس میں نے مزبا بھائی نے لیا ہے ونڈے چھ وہ تان پتا ہے ونڈے تقریبا پچھی کے دن چالتا ہے میں چھٹی کام تو چھٹیاں کار رہے ہیں میں دسیوں بغیر ہی نام میرے دوست ہی انہوں نے پتا سی کہ اس طرح نام آیا ہے پاکستان سوئی گیس اچھتے گیا ہے ٹھے میں جو تھا آیا ہے ونڈے تونمیل تو بات میں کامتے گیا ہے میں نے مالک کہیں دہا ہے کہ یار ٹو مینہ بعد آیاں کامتے تو کتھے رہا ہے میں کہی میں اس طرح اس طرح میرا نام میں کرکٹ کھیل دا ہوں میں میں بڑا پروڈ نے فیل ہو رہا ہے کہ میرا نام آیا ہے ایک لیوال ٹھے پاکستان سوئی گیس اچھتے اے ایس اے ایس ای جی پیل چھے جی دو جو مصبا ویز بہارہ کھیل دے مجبوریاں میں سی جوب ضروری سی میں نے ایک دن دن دا ٹائم دے دے دو میں نے کڑو نا میں نے کڑ دے دن دا ٹائم دے دو میں کنفرم کر دا گا میں نے ایک دن لیٹیاں میں سوچ رہا ہوں میں کہا میرا میرا دل گھندا سی کہ یار میں کریگر کھیل دا ہوں اگر میں انہوں نے نال گیا ہے جنہوں نے دنیا اگے لیا ہے مصبا انہیں مصبا بھائیو نہیں انہوں نے اگے لیا ہے جنہوں نے انہوں نے سیلیکٹ کیتا ہے مصبا اپنی ٹیم چلیا تو میرا جو کچھ ہے تو کیتا ہے تو میرا دل گھندا سی میں کریگر کھیلا کیونکہ میں پہلے کام دے دوران میں پار ٹائم کریگر کھیل دا سی کیونکہ پریکٹس ایڈی اچھی نہیں ہوندی سی پروفیشنل نہیں ہوندی سی بس ٹائم پاس ہوندی سی بس ٹریننگ کرتا سی اپنے انہوں نے فیٹ رکھلی جب میں پھر جدو اس ٹینڈردیں آیا نا پھر میں نو اس ٹریننگ دا میں نو فائدہ ہویا جی تو میں آگے کار سیڈیاں نے دو اڑنا ہے پھر نوکریز جواب دے پھر میں نو فیل ہو رہا تھی میرا دل کہہ رہا تھی کہ یار میں نا کرکٹ کھیلنا پھر میں انہوں نے کہا سار سوری میں کرکٹ کھیل سا دا اگر تسی فوڈ کر سا دے ہو پھر میں اپنا کم رات لا کے بھی چل جا کروں اگر جس دن میرا میچ ہوئے میں لیڈ گئے میں نو پیسے نہ دیا کروں میں لیڈ گئے اور ٹائم لا کے چل جا کروں گا کہ دن نہیں اس سوالہ نہیں ہو سا دا میں کہا ٹھیک ہے سار کوئی مسئلہ نہیں پھر میں کم چھوڑ دیتا آسف علی کے بھائی محمد کاشیب نے ایک انٹریویو میں بتایا کہ میں کلپ میچ کھیلنے جاتا تو آسف میرے ساتھ ہوتا تھا وہ بہت چھوٹا تھا اور وہ ہر وقت کھیلنے کی ضد کرتا تھا لیکن چھوٹا ہونے کی وجہ سے ہم اسے نہیں کھیلاتے تھے کہ کہیں گین نہ لگ جائے ایک دن ٹیپ بال میچ میں ہمارا ایک کھیلاری کم تھا لہذا اسے کھیلانا پڑ گیا اور وہ آخری بیٹسمن کے طور پر کھیلنے گیا ہم چاہتے تھے کہ وہ آخری دو گینے روک لے تا کہ اگلے اور میں دوسرے میٹسمن کو بھی کھیلنے کا موقع مل جائے لیکن آسف علی نے لگتار دو چھکے مار کر میچ ہی ختم کر دیا یہ چھکے اس میں اس بولر کو مارے تھے جسے ہم روک کر کھیلہ کرتے تھے اسے ہٹ مارنا مشکل ہوتا تھا آسف علی کو ہمیشہ سے اسی طرح کی جارہانا بیٹنگ پسند رہی ہے پھر میں اتنا میچ کھیل رہے ہیں ساں اب فیصل آباد کلابی ہے کہ ٹاپ دا کلاب ہے وہ دے میں کلاب میچ کھیل رہے ہیں وہ دوں سیزن دی نا ساتھ فرس کلاس پلیئر سی جو دے کرنٹ سیزن کھیل رہے تھے بھی فیصل آباد وہ ایک کلاب کھیل رہے تھے وہ دے میں خلاف فائنل میچ کھیل رہے ہیں سی میں کام تو چھوٹی کر کے آیا سی کس اٹیم وہ دے کام ہاتھنا بھی کرنا پایا تھا کیونکہ فائنل انسپیکشن دا ہندازی ہے میرا ایکوالڈی انسپیکٹر سی تو چیزیں کوش ایسی ہیں سی اپنی ہاتھنا بھی چیک کرنیاں بینیاں سی تو میرے نا گریس ناکھونہ جی بڑی سی لو ایدہ کام سی تے میں نا میں ایج سے چلے گیا اجاز جونیر بھائی تے سلمان بھائی یہ میرے لو کھیل دے میرے لو کھیل دے میں مسلمان جو ہے ڈیسٹ کرکٹر ہے تے دوسرے کمبائنڈ کرٹی کر کلاب سی گا انہوں تلا بھی کھیل رہے ہا سی سارے لڑکے جو اٹھ نو لڑکے فرس کلاس پلیئر سی انہوں نے وان تھرٹی ٹو کی تا سی بھی اوور ٹونٹی ٹونٹی اوور سی صاحب دے لو کہ میں تے سلمان بھائی اوپنر گئے ہیں تے ایک سو باتی ہیں جو سلمان بھائی دا نو سکور سی باقی میرا ہی سی تے سی نو داس سو برا جو میں پورا کر دیتا سی سلمان بھائی دے جاز بھائی دے الفاظ دے سی کہ یار کرکٹ تے تو کھیڑ دا سامن تے کھیڑنی نہیں ہون دی آسف علی کی زندگی کا ایک اور دلچسپ واقعہ ان کے دوست شہباز علی نے بتایا یہ دو ہزار دس کی بات ہے آسف علی سے میں نے پوچھا کیا آپ لاہور میں کلپ کرکٹ کھیلیں گے وہ میرے کہنے پر لاہور آ کر میرے کلپ گولڈن سٹار کی طرف سے کھیلا کرتے تھے اور اپنی جارہانہ بیٹنگ کیلئے بہت مشہور تھے حریف ٹی میں ان سے بہت گھبراتی تھی اور یہ معلوم کرتی تھی کہ آسف میچ کھیل رہے ہیں یا نہیں دراصل وہ آسف کا سامنا کرنے سے کتراتی تھی یہ شہباز علی ہی تھے جن کے کہنے پر آسف علی کو سید پیپرز نے پیٹرنس ٹروفی گریٹ ٹو کے لیے اپنی ٹیم میں شامل کیا ایک دن ان کے کوش نے مجھ سے شکایت کی کیا آپ نے میں کیسا بیٹسمنٹ دے دیا ہے کیوں پریکٹس میں ہی چککے مار مار کر روزانہ پانچ چھے گینے گھما دیتا ہے وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والے ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں گوھر گروپ آف کپنیز پیش کرتے ہیں اپنی چھت اپنا گھر ہر عورت کا خواب ہوتا ہے اور مجھے میرے خوابوں کی تعبیر دی ہے گوھر ویلاز نے بیترین پور فضا اور پور سکون محور پہ تمام تر مارڈن سہولیات سے آرہستا گلچنے میں مار اور ڈریم ورلڈ سے متصل گوھر ویلاز ایک سو بیس اور ایک سو ساٹھ گز کے رہائشی اور کمرشل پورٹس پر مشتمل ایک باوقار اور بے مثال ہاؤسنگ اس کی گوھر ویلاز جہاں خوبصورت اینٹرنس گیٹ سے داخل ہوتے ہی آپ ایک سہر انگیز دنیا میں پہنچ جائیں گے جدت طرح ڈاؤن پلیننگ کا مثالی نمونہ پرسکون پرفیزہ اور کشادہ محول میں تحفظ کے بیش قیمت احساس کے ساتھ اہد حاضر کا لائف سٹائل آؤ بنائیں خوابوں کا گھر موسیقی موسیقی